اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گلداؤ دی کے سیڈز کیسے کلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی گروت کو ساتھ ہی ساتھ کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہ گلداؤ دی کا پودا ہے اس میں بڑا ہے اور اس کے ریکی فلاورز ہے اور کچھ فلاورز سوک بھی چکے یہ دیکھئے یہ والا فلاور ملکل سوک چکے تو آج ہم انھی فلاورز سے سیڈز بنائیں گے سیڈز کریں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کی گروت کیسے بوسٹ کریں وہ بھی ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو میرے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ریکسٹ کرتا ہوں کہ میں آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں اور میرے ویڈیو کو شیئر کرنا مجھ بھولے گا تو دوستو یہ سب دیکھ سکتے ہیں یہ گلداؤدی کا سکاوہ فول ہے تو یہ سکاوہ فول فالت میں اینرڈی لے گا ہمارے پورے کی پورے پلانٹ کے تو ہم اس کو یہاں سے ریموو کر دیں گے جس کے جیسے اینرڈی بچے گی اور دوسری فلاورز کو ٹائم ملے کا کھن لے کے لیے اور فلاورز کی وائز کچھ ایسے ہونی چاہیے دیکھئے یہ ایسے کرسپی ہو رکھا ہے اور بولڈ ایسے کرسپی کی آواز آ رہی ہے تو اب ہم ان کو توڑ لیں گے اور ان کی سیرز ایسیلی کلٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں ان نے اس کو نکال لیا ہے پورے طرح سے سوک گیا تھا اور اب جو اس کی پلانٹ کے انرجی ہے وہ اسی پلانٹ کے اندر انسٹور رہے گی بلکہ اس کے اندر نہیں جائے گی فالت میں اس فلاورز کا انرجی دیتا تھا تو اب دیکھ سکتے ہیں اب اس کی گروت بھی ایسیلی بوسٹ ہو جائے گی بہت بڑا پودہ بن جائے گا جو ہی وہ کہاจะ دیکھتا ہے بہت بکا فلاورز کو بھنکتے رہیں گے اس کی گروت بھوشٹ کرنے کی پہلا ٹیپ یہی ہی ہوگی کہ جو ایک سیکس خراب لیف ہوتی ہے ان کو اٹھانا اور جو درائیڈ پلاورز ہوتی ہیں ان کو اٹھانا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں میں اس کام کو پرفرم کرتا ہوں تو دیکھیں نئی نئے برڈ سوارم ہو رہے ہر جگہ نئی نئے برڈ سوارم ہو جاتے ہیں اور اس کے جیسے فلاورنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پلانٹ کے اندر اور اب بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ فرٹلائزر کی تو دیکھیں اس کی سوائل مکس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کبھی ویڈیو میں جو میں ہر پلانٹ کے لیے سوائل مکس لیتا ہوں وہی اس کے لیے لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر جو کمپوسٹ لیتے ہیں دیکھیں گوبر کے کخال بھی کس آنے اس کے اندر جب آپ ا seeking monsieur یوریا کے چار سے پانس دنیں ڈالدہ بھی کچھ وہ دل سکتے ہیں ڈ�ے ایشاہ ملعہ کے یوریا میں نے جیسے بتائی آپ کو چار سے پانچ دنیں موضورت د 형 کا لیتے ہیں تا ہر دو ہفتوں میں ایک بات میں دیجئے تا ہر دوار دےught دیجئے اور وہ پودے کی سائز کے حساب سے ہونے چاہیے میرا پودے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بڑا ہے تو میں جہدہ جانے دالتا ہوں ساتھ سے آٹھ اور آپ کے جب پودے چھوٹا ہو تو آپ پانچ سے چھے ڈالے سائل ویلڈ ہونے چاہیے تب ہی اس کے اندر بہت سارے فلاور آئیں گے ورنہا پانی جب پرکولیٹ ہوگا پرکولیٹ نہیں ہو پائے گا تب یہ فلاور مرجانے لگیں گے اور یہ گلنے لگے گا اس کی روٹس بانے فلاور خراب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی میں نے اس کے اندر بہت سارے فرٹیلائزروں کا اپیو کیا ہے جیسے کی کیلے کی خاد اور اور کچھ بھی فرٹیلائزر میں نے اس سپریے کیا ہے جیسے کی گوبر کی خاد کو پانیوں بھیگو کی اس کے اوپر سپریے کرنا جس کی وجہ سے اس کی لیوز کی شائن برکر آ رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیوز کی شائن برکر آ رہتی ہے اور یہ سردیوں میں آپ کو اچھی طرح سے پھول دے گا اور گرمیوں کا علاج اس سے ہو جائیں گے مطلب ہم اس سے ہمارے سیڈز کلیٹ کر لیں گے تو اس فلاور کو اب ہم دو سے تین دن تک دھوپ کے اندر رکھیں گے جب اس کی یہ ہے سٹیمپ دیکھ سکتے جو پوری کی پوری سوک جائے گی تب ہم اس کی سیڈز کلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں ہمارے پاس اس کے لیے سیڈ ہو جائیں گے اور اگلی ونٹرز میں ہم واپس اس کو ہوگا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں گلدہ ہوتی اتنی خوش دکھ رہی ہے میں چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا